وشش پراتنہ کے ساتھ شروع کریں آئی ایم پراتنہ کریں گے ہمارے سر شکتیمان دیالو ساری آشوں کے دینے والے سامرتھی سامرتھی ہوا پتہ پرمیشور پربو جی آپ کے اس رحم کے لیے آپ کے لیے جو ہمارے اوپر آپ نے برسائی ہے پتہ پرمیشور ہیدے سے دھنیوادی تھے پربو جی دھنیواد دیتے ہیں پرمیشور پتہ جیون کے ہر اس آکرشن سے بچا کر پر پربو جی آپ اپنے چڑھنوں میں لے کے آئے ہیں پربو جی ہم سچ مچ میں آپ کے آبھاری ہیں پتہ پرمیشور کہ آپ کی میز پر سے جو ٹوکڑے گرتے ہیں اسے ہم چون سکتے لیکن پتہ پرمیشور آپ نے اپنے خیدے سے ہمیں لگایا اپنا بوجھ ہمارے اندر ڈالا پربو جی کہ ہمارے اور تاکتے ہوئے پتہ پرمیشور اس میراس میں شامل ہونے پایا پربو جی جو آپ کے داس کے دوارہ ہمارے بیچ میں رکھا جا رہا ہے نیرانتر ہم دیکھ سکتے ہیں پتہ پرمیشور کہ ہمارا آورن اس سنسار کو چھوڑ کر اس آتمک بات کی طرف اس آتمک میراس کی طرف بڑھ رہا ہے پتہ پرمیشور پربو جی ان سارے لوگ کو جو شیگر چاچا کے دوارہ آج ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہوا پتہ پرمیشور اس بوجھ کو پتہ پرمیشور ہم اپنے جیونوں میں دیکھ پاتے ہیں اپنے شدیروں میں محسوس کرنے پاتے ہیں پتہ پرمیشور پربو جی آج جو بھی بچن ہمارے سامنے رکھا جانا ہے ہونے جی پتہ پرمیشور یہ سچ مچ میں آج اور ہم اسی وقت اپنے آپ کو تجھے سوپ سکیں اپنے جیونوں کو جانت سکیں اور جب یہاں سے رکھ ست ہوتے ہیں پتہ پرمیشور تو ان باتوں کو جسے آپ اپنے شروع میں ہم کو اس سنسار میں دکھانا چاہتے ہیں پتہ پرمیشور ہمیشہ سے اس کو درشاہ سکیں پربو جی پتہ پرمیشور میں شیکر چاچا ہوں ان کے پریوار کو میں خاص آپ کے پویتر ہتھوں میں سوپتا ہوں پربو جی ہونے جی پتہ پرمیشور جس طرح سے وہ آج تک ہمیں سمالتیا ہیں آپ انہیں سمالیے ان کے پریوار کو سمالیے پتہ پرمیشور کہ نیرانتر یہ جو سیوہ ہے وہ جایا نہ ہو پتہ پرمیشور پرنتو دن بر دن ان کے جیون کی طرح ہمارا جیون بھی آپ کے راجے کے لئے تیہار انہیں پائے پتہ پرمیشور میں ان بہنوں کو جو شیکر چاہتے ہیں اگوائی کرتے ہیں پتہ پرمیشور اس میٹنگ کو چلانے میں میں نیتو بیٹی دیپکا ان کو آپ کے پویتر ہاتھوں میں سوپتا ہوں پتہ پرمیشور ہونے دیجے پتہ پرمیشور کہ ان کا بھی جیون صرف اور صرف آپ کے لئے تیار ہونے پائے ان سارے سپنس کو ان سارے کرنوں کو پتہ پرمیشور جو میں جھوڑے رکھتی ہے پرمیشور ان سب کو آپ کے پویتر ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور آگے کے سمیہ کو اپنے جیونوں کو ایک بر پھر آپ کے چرنوں پر لاکھتے سوپتے ہیں اور اس دعا کو پروش مجرسی کے سامرتھی نام مانگتے ہیں سنیں اور گرین کریں آمین 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 آج کے آرم کی پراتنہ کے لئے پربو تمہیں اور تمہارے بہتا ہے پر اپنا آشش کا ہاتھ رکھے اور ویلکم یو آل سارے لوگوں کا میں پربو میں ہو کر سواگت کرتا ہوں کہ آئیے ہم لوگ سب پھر سے پرمیشر کے چلیں گے اور اس سے پہلے کی آج کا وشاہ اس میں انٹر کریں کل کا جو ٹاپک تھا اس کو جب تک ایک لائن پربو نے بولا بیٹا ایک لائن تُو نے چھوڑ دیا ٹائم وز اور اس لئے میں دھیان میں تو تھا میرے پر پربو نے بولا کہ نہیں بیٹا اس کو بتانا ضرور اور اس لئے جو خاص کر میں مورتوں کے وشہ میں کل بتا رہا تھا کہ مورت میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اس لئے مورت سے تو ڈر نہیں نہیں کبھی ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی سے جس کو آدمی روز ایک کپڑا لے کے اس کا مو پوچھتا ہے وہ تو تمہارا کیا کرے گا اس لئے مورتی پوجہ سے سمبندھی سارا جو پول نے ڈیل کیا تو تین چپٹر ہے اس کو دس بس تیس بار پڑھنا ایک آت بار پڑھنے سے نہیں سمجھ گئے پر ابھی کیول چار پت پڑھیں گے ہم لوگ آٹھ عدیہ ہے پہلا قرآن تھی آٹھ عدیہ ہے اس کے ایک سے چار پت تک ایک بار پڑھ لیں ہم تاکہ کل کے ادھیان پر ایک فل سٹاپ ایک سٹیمپ لگ سکے کی میں نے کوئی بھی بات یوں ہی نہیں بولا جو بھی کل کا وشہ ہے وہ آج اس لائن کو پڑھنے کے بعد آپ کنپرم کر لینا پڑھو نہیں تو پہلا قرآن تھی آٹھ عدیہ ہے اس کے ایک سے چار پت تک اب مورتوں کا سامنے بلی کیوں ہی وستوں کے بشے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کو گیاں ہے گیاں گھمنڈ اتپن نہ کرتا ہے پڑھو پریم سے جو پریٹھوی پر کا گیاں پرمیشور کا گیاں نمبرتہ اتپن کرتا ہے یاکوب تین تیرہ پڑھ لینا بات پر یدی گھمنڈ اتپن ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ گیاں ہے تو یہ یہ شاریک اور شیطانی گیاں یہ بول رہا ہے کہ ہم سب کو گیاں ہے مورت کوئی چیز ہے مورت کے پھر سے پڑھنا پھر سے پڑھ لو اب مورتوں کے سامنے بلی کی ہوئی کی ہوئی وستو کے وشے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کو گیاں ہے گیاں گھمنڈ اتپن نہ کرتا ہے سب سے پہلی بات میں بتا دوں اس نے بلی کی ہوئی وستو بولا کبھی بھی شبدوں کو ادھر سے ادھر پلٹو گے تو پریشانگی ہوگی ناریل کا بلی نہیں ہوتا ہے وہ مٹھائی کا بلی نہیں ہوتا ہے اور کوئی چیز کا بلی نہیں ہوتا ہے بلی ہوتا ہے کیول پشو کا یدی اس پر چڑھایا ہوا مانس ہے تو جو جو لہو دستاتماؤں کے لیے چڑھایا جاتا ہے ایسا لکھایا ہے تو وہ تانترک لوگ کرتے ہیں یہ پنڈیت اور یہ ہندو بھائی بہین لوگ یہ لوگ کوئی بلی نہیں کرتا ہے اس کا کوئی ارث نہیں ہے وہ ان کو بھی ٹھیک سے معلوم نہیں یہاں پولوس پولوس کا شبدہ یاد رکھنا جس کے بارے میں پترس ڈرتا تھا کہ پترس نے لکھت میں یہ بات لکھ دیا کہ پولوس ہمارے بھائی پولوس کے شبدوں کو بہت سارے چنچل اور انپڑ لوگ جن لوگ بیبل ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں انپڑ بولنے سے وہ نہیں کی جو اسکول نہیں گیا یہ وہ لوگ جن کے پاس پرمیشور کا وچن ہے پر پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ کھی ستان کر اپنے ہی ویناس کا کارن بناتے ہیں ایسا مت بننا تو ایسا جان جو بینہ بیبل پڑھے تم کو بتا رہا ہے کیا لکھا ہے پھر سے پڑھ لو بھائی اب مورتوں کے سامنے بلی کی ہوئی وستوں کے بشے ہیں یہ بلی کی ہوئی وستوں کی بات کر رہا ہے اور اس کے بعد مورت کے بارے میں کیا بولا آگے پڑھ لو ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کو جان ہیں جان گھمڑ اتپن نہ کرتا ہے پرانتو پریم سے انتی ہوتی ہے یدی کوئی سمجھے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا ہاں ان بشہوں میں یدی کوئی سمجھتا ہے کہ i know something تو جیسا جاننا چیئے پولوس نے ہمبلی ایک لائن لگ دیا کہ جیسا جاننا چیئے بھائیہ تم کو معلوم نہیں ہے سیکھنے کا پریاز کرو یدی سکھایا جا رہا ہے تو اس کو سمجھو سیکھو اور اس کے انسار کام میں لاؤ اور آگے کیا لکھا نیتو جی دادا اور آگے کیا تم گائیب کہاں ہو جاتے ہو نہیں دادا گائیب نہیں یہیں پر ہوں پران تو یدی کوئی پرمیشور سے پریم رکھتا ہے تو اسے پرمیشور پہچانتا ہے آرے پرمیشور جانتا ہے تمہارا پریم ہے کی نہیں ہے اس کی اور جس کی تم اپاس نہ کر رہے ہو جس کی تم اراد نہ کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے تم بینہ مطلب کا بھائیہ ڈرتے ہو مورتوں سے مندیروں سے اور ان کا روپ رنگ دیکھ کے جو ہاتھ کا بنایا ہوا پوٹو ہے ہاتھ کا بنایا ہوا کاریگری لکھ دیا پوٹو تھی یہ بول رہا ہے کی پرمیشور جانتا ہے کی تمہارے اندر کیا ہے ڈر ہے کی صحیح میں کیونکہ ایشو نے بولا جو تم میں ہے جو اس سنسار میں ہے اس سے بڑا ہے اس لئے ڈرنا مت پھر سے ایک بار چٹا رہا ہوں خاص کر جو سیوہ میں ہیں جن لوگ لیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے سکھا رہے تم ساؤدھان رہو تم غلط سکھا مت دے دینا کیونکہ انتنیم دینوں میں غلط سکھا ابھی تو تھوک میں پرچارک گھوم رہے ہیں چار چار مہنے کا ٹریننگ والے پرچارک بھی ہیں ایسا بھی دیکھا میں چاہے وہ چار سال والا ٹریننگ ہو چاہے چار مہنے والا ٹریننگ if you do not know what is written in the bible bible کے شبدوں کو چھوڑ کے اور کوئی دوسرا چیز میں تم نے دھیان لگایا تو تم مارے جاؤ گے یاد رکھنا کل میں نے بتایا ہے کتنا آدمی کیے وہ چھوٹے جھنڈ بولنے سے لاست آدم کیلئے کتنا آدمی کی بہت تھوڑے سے اس میں یادی تم کو انگرہ مل گیا ہے تو دھنیواز صحیت مو کے بل پڑے رہو اس کے پاس کیونکہ ناویناش میں جانے والے زیادہ ہیں پھر سے پڑھنا اس لائن کو پرانتو یادی کوئی پرمیشور سے پریم رکھتا ہے تو اسے پرمیشور پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے وہ آدمی نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ جیسے دوسرا کوئی آدمی تم کو نہیں جانتا پرمیشور تم کو اچھے سے پہچانتا ہے again i am telling you all آگے پڑھو next line so مورتوں کے سامنے بلی کی ہوئی وستیوں کوئی کھانے کے وشے میں ہم جانتے ہیں کہ مورت جنگل میں کوئی وستی مورت جگت میں کوئی وستی نہیں اور ایک بھائی نہیں تیرے کو میں بولا ہوں شیکھر بھائی کی چھوٹی بہن اور تُو پڑھنے میں یہ دی گھر بھڑ کریں گی نا تو مار پڑے گا تیرے کو بتا دینا اور میں نہیں مار ہوں گا میں نہیں مار ہوں گا اوپر والے کا مار پڑ جائے گا تو بہت کو کون بچائے گا شبدوں میں ایک دم حساب سے بہت سارے پڑھنے والے ہیں but it is given a chance to you that you only will be read چاہے میرا meeting کہیں بھی ہو اس لئے تم کو call کرتا ہوں کیونکہ تیرا Bible reading بہت اچھا ہے ٹھیک ہے but be careful ایک بھی شبد بندو ماترہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہے جی جی پھر سے پڑے اس لائن کو تو مورتوں کے سامنے بلی کی ہوئی وستووں کے کھانے کے وشے میں ہم جانتے ہیں مورت جگت میں کوئی وستو نہیں اور ایک مورت جگت میں کوئی وستو ہی نہیں nothing is that Paul اس نے لکھ دیا ہے اس کو کون پڑے گا میرا باپ کل سے بول رہا ہوں اس کے پہلے کئی بار سمجھا چکا ہوں ابھی بھی مورت بولنے سے لوگ ڈر جاتے ہیں nothing is that مورت جگت میں کوئی چیز نہیں ہے اور آگے اور ایک کو چھوڑ اور کوئی پرمیشور نہیں یدی پی یدی پی یدی پی آکاش میں اور پرتفی پر بہت سے ایشور کہلاتے ہیں یہ آکاش والا ایشور اور پرتفی پر جو ایشور ہے یہ کون ہے بھائی تو دوسرا قرانتی چار ادھیائے کو پڑھ لینا تین پد میں لکھا ہے کہ یہ یہ ایشور پولوس کی باتیں ہیں یہ پہلا قرانتی میں یہاں لکھا دوسرا قرانتی میں اس نے سمجھا دیا پڑھ لو دوسرا قرانتی چار ادھیائے تین پد پرانتو یدی ہمارے پرانتو یدی ہمارے سوسماچار پر پر پردہ پڑھا ہے تو یہاں ناش ہونے والوں ہی کے لیے پڑھا ہے سوسماچار آ رہا ہے آ رہا ہے پر پردہ پڑھا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے یدی پردہ پڑھا ہے کا مطلب تھوڑا کچھ کچھ موٹے پردے ہوتے ہیں کچھ کچھ ٹرانسپرینٹ پردے ہوتے ہیں پردہ تو پردہ ہے پردہ پڑھا ہے کا مطلب یا تو کچھ دیکھی نہیں رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے تو دھونڈلا سا دیکھ رہا ہے تم کہاں ہو دیکھ لو پردہ سردہ ہٹا دو وچن کے پڑھتے سمجھ ان کے منوں پر پردہ پڑھا رہتا ہے پر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے یہ بھی لکھ دیا پولت یدی پھر سے پڑھنا اس لائن کو یدی ہمارے سوسماچار پرانتو یدی ہمارے سوسماچار پر پردہ پڑھا ہے تو یا ناش ہونے والوں کے لیے ہی پڑھا ہے یہ سوسماچار بولتے کس کو ہے سوسماچار کا مطلب ہے آنند کا سماچار ڈر کا سماچار یدی تم کو کوئی کہیں کونے سے کسی ڈھنگ سے کسی بھی طرح تمہارے اندر ڈر کا سماچار سندیش آ رہا ہے تو سوسماچار پر پردہ پڑھا ہوئے good everything should be good اور آگے پڑھو یہ پردہ کیوں پڑھا رہتا ہے اور ان عوشواسیوں کے لیے جن کی سیدھا بولا آوشواسی یدی سوسماچار پر پردہ پڑھا ہے اور پردہ ہٹ نہیں رہا ہے اتنا کلیر سمجھانے کے بعد بھی یدی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی ویشے میں شنکہ ہوتا ہے پوچھ لو اور میری بات میں یدی تم کسی اور سے پوچھو گے تو ہو سکتا ہے کہ اور بڑا confusion ہو جائے تم سیدھے مجھ سے پوچھ لو کوئی دیکھت نہیں صبح رہے دس سے لے کے دو بجے تک i am always always available in phone call بہت سارے لوگ پون کرتے ہیں پڑھو گئے تو یہ اور ان عوشواسیوں کے لیے جن کی بدھی کو اس سنسار کے عشور نے اندھی کر دی ہے اور ایک آٹ نہیں ہے لکھا پہلے قرنتی میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ آٹھ ہت دیا میں کی اس آکاچ میں اور اس پرکٹوی پر بہت سارے عشور کہلاتے ہیں کوئی نہیں وہ شیطان ہے جو بدھی کو اندھی کر دیا رہتا ہے چلو یہ یہ وشاہ پرابو نے بولا کہ بیٹا اس کو بتا دینا اس کے بعد ہی آگے بڑھنا پڑھ لو بھائی سکرین پہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مرے ہوئے کو سیہاسن کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور پستکیں کھولی گئی اور پھر ایک اور پستک کھولی گئی ارثہ جیون کی پستک اور جیسے ان پستکوں میں لکھا ہوا تھا ان کے کاموں کی انسار مرے ہوئے کا نیائے کیا گیا تو آج ہم لوگ پستکوں کے بارے میں ہیں پستک پستک بولنے سے what پڑھو بھائی بیس کا تیرہ اور سمدر نے ان مرے ہوئے کو جو اس میں تھے دے دیا اور مرتیو اور ادھولوک نے ان مرے ہوئے کو جو ان میں تھے دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے کاموں کی انسار ان کا نیائے کیا گیا دیپا بھائی 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 جب ان لوگ آلریڈی مرے ہوئے ہیں آلریڈی یہ ان کا پرثم پنورتھان سے کوئی لیدان دے دا نہیں ہوا ریپچر میں نہیں گئے تو پھر کیوں جلائے جا رہا ہے ان کو چیدھے آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائے نا بھائی یہ بول رہا ہے کہ وائٹ تھرون کے سامنے سب کو آنا ہے کیوں آنا چاہیے تو میں اس کو کھوستا تھا کہ بھائی ان کو سیدھے آگ کی جھیل میں جنہوں نے مانا ہی نہیں دو پرکار کا پنورتھان میں نے سمجھایا ہوا ہے پانچ ادھیا یوں نہ کہنا تھا ایشو نے بتایا کہ جنہوں نے یاد کر لو دو پرکار کے لوگ جو جو دھرمی ہے ان کا بھی پنورتھان ہے اور جو ادھرمی ہے ان کا بھی وہ بھی جلائے جائیں کس لیے جلائے جائیں گے میں کھوستا تھا تو میرے کو پرابو نے بولا اندے جیسے مت بیبل پر کیا لکھا ہے لوکر اچی سو سمچار سولہ دھیائے میں جہاں دھنوان اور لاجر اور ابراہیم کا قصہ ہے دھیان سے پڑھ لینا تین کریک تین پرسن ہے ابراہیم مر چکا اور لاجر بھی مر چکا لاجر کا بریل کا لکھائی نہیں ہے پتہ نہیں کس نے اس کو بری کیا کی پھیک دیئے کی کیا کیے پر یہ دھنوان گاڑا گیا لکھائے مرا اور گاڑا گیا اب دھنوان مرتے ساتھ گاڑا تو گیا باڈی گیا کہاں کبر میں پر یہ پہنچ گیا کہاں سیدھے آگ میں نرک لوک سورگ لوک اور نرک لوک یہ بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے آدم ابراہیم اور لاجر یہ سورگ لوک میں ہیں اور پیراڈائز میں ہیں اور یہ جو ہے وہ ہیل میں ہیں آگ کی جھیل نہیں ہے وہ آگ ہے اب وہ اس کی اور ابراہیم کی باتچیت چل رہی تھی پڑھ لے نا بعد میں پورا پر ابھی 27 اور 28 پت کو پڑھتے ہیں پڑھو تو جرہ کیا بول رہا تھا اس نے کہاں تو ہے پتا میں تجھ سے بنانتی کرتا ہوں کہ تُو اسے میرے پتا کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہے وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس پیڑا کی جگہ میں آئے ربو نے بولا بیٹا اس کا مطلب کیا سمجھا باڈی گیا کبر میں پر یہ جہاں ہے اس کا یاد memory section is there with him اس کو memory memory record keeper کیا چیز ہے memory آپ ہوا دل آگے بولنے کو ہوں وہ دیکھیں گے پر کو پیپر آیا چھوٹا وہ اس پول تھا یہ کیسے آیا کیسے سے آیا یہ کیا ہے بھائی تھوڑا ساہت کرو میری سمجھنے ہارڈیسٹ آیا یہ ون بائی ون ہارڈیسٹ آیا اس کے بعد سی ڈی آیا کومپیک ڈیسٹ اور سب ریپلیس ہوتے گئے سی ڈی آیا اس کے بعد سی ڈی کو ریپلیس کیا کون ہارڈیسٹ پین ڈرائیب میموری کارڈ آگیا یہ سب یہ سب میڈیا ہے جس کو منوش نے کھو جا پر محلوم ہے پرمیشور نے جو منوش کی رچنا کی ہے پڑھو بھائی پڑھ لو دیپا مان ونڈرفولی میڈ یومن بیگ میڈیسٹ 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 مائیڈ 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 میڈیسٹ مائیڈ مائیڈ دونوں کے ویشے میں لکھا ہے مائنڈ این ہارٹ کیا لکھا ہے ندان ہے بھائیوں جو جو باتیں ساتھ پڑھو تب پرمیشور کی شانتی جو سمجھ سے بلکل بڑے ہے تب ہے نا اوپر چھوڑ رہا ہوں میں کئیسے وہ اوپر لکھا ہوا ہے تب پرمیشور کی شانتی جو سمجھ سے بلکل پرے ہے جو سمجھ سے پرے ہے شانتی ایسی جو معلوم ہے شانتی کا definition کیا ہے ایک طلاب ہے یا ایک جھیل ہے جب شانتی شانت مطلب ایک دم ایک لہر بھی نہیں ہوتا پانی بلکل ستھیر رہتا ہے اس کو بولتے ہیں شانتی تمہارے بہتر تو آنڈھی تو پان مچے رہتا ہے کہے کا چانتی جو سمجھ سے پرے ہیں you can't understand شانتی کا مطلب keep quiet nothing is there شانت ہو جاؤ بلتا ہے پرمیشور کے کام کو دیکھنا ہے تو پہلے تم شانت اچھل کود مچانا بند کر دو یہ سب یہ سب لائنوں کو تین چار پانچ چھے دی جب تک سمجھ میں نہیں آیا سننا ریپیٹ کر کر کے میڈیا اپ لبد ہے پربو کا دھنیواد ہو کہ ہم یوٹیوب کے جمانے میں کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں پر بھی اپنا یوٹیوب میں چینل لگا کے سن سکتے بیویل کو تم پڑھ سکتے ہو اپنے موبائل in which mind is the hardest and heart is the ram کیا لکھا یہاں ہندی میں سات پت پھر سے پڑھنا نہیں تو تب پرمیشور کی شانتی جو سمجھ سے بلکل پرے ہے تمہارے رد ہے اور تمہارے وچاروں کو مسیح ایشو میں سرکشت رکھے گی تمہارا رد ہے اور تمہارا وچار your heart and your mind should be safe اور وہ کیسے ہوگا ایدھر لکھا ہوا ہے پڑھ لینا میں چھوڑ دیا ہوں چار پت سے لے کے پڑھنا سات تک یہ دو چیز اچھا ابھی تو کمپوٹر کا جمانہ ہے اور موبائل بھی ایک چھوٹا کمپوٹر ہی ہے جتنے لوگ جانکاری رکھتے ہیں اے کیا ہوتا ہے وائرس لگ جاتے ہیں کرپٹ ہو جاتے ہیں کیا چیز کرپٹ ہوتا ہے بھائی سسٹم میں کیا کرپٹ ہوتا ہے ریم یا ڈسک 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 انٹی وائرس ڈسک کرو مرو گے نہیں تو اب یہاں تک کی بات سمجھا رہا ہوں میں پڑھو نے مجھے سمجھا بھائی مانتا یا بگڑتا ہے اس کو یہ بھولنا مت یہ کوئی نہیں بتائے گا تم کو اس آیتہ کریں یہ معلوم نہیں ہے due to lack of knowledge about it there is no god fear تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا hardik جو ہے یہ mind جو ہے وہ مرنے کے بعد آتما میں mind is gone دنوان جو ہے اس کو یاد آ رہا ہے اپنے اس کا شریف تو کبھر میں ہے but memory section is with theme اس کو پہلے کھولے گا پڑھو دن آیا سب سے پہلا چیز کھولے والا ہے تو کیا کھولے گا پڑھو پہلا قرانتیو چار کا پانچ سو جب تک پربون آئے سمجھ سے پہلے کسی بات کا نیائے نہ کرو وہی تو اندھکار کی چھپی بات جوتی میں دکھائے گا اور منوں کی متیوں کو پرگٹ کرے گا تب جو میٹھ کو پرمو نے بتایا اور یہ بیبلک بائی بل سمت بات مرا ہوا بیکتی اپنے بھائیوں کو یاد کر رہا ہے جس کی جس کا جو شریر ہے کبر میں پڑا ہے پر اس کو چندتا ہے اس کو یاد آ رہا ہے اس کے بھائی لوگ دکھ رہے ہیں میں تو مارا گیا میں تو آگ میں آ گیا ہوں وہ نہ آ جائیں विटनेज बॉक्स कछरी में यह यह म्याएं सिहासन बोल रहा है न तो थोड़ा वी आज दर्शन करा देता हूं यह कोट अच्छा मैं कई बार जब बोलता हूं कि कोई कोट देख कोई ऐसा भी व्यक्सी है कि इसने कोट नहीं देखा तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग तो कभी कोट कछरी गए नहीं आ रहे हैं तुम लोग जो भी सीरियल देखते हो बीना कोट कचरी के खतम नहीं होता है सबको मालूम है कोट में क्या होता है बीचों बीच रहता है एक सियासन मजिस्ट्रेट का और दोनों तरब दोठो क्या दिख रहा है भाई इसमें ڈوٹھو کیوں ہوتا ہے ایک میں مجرم آتا ہے ایک میں مجرم آتا ہے اور دوسرے میں ویٹنیس اور دو پرکار کے ویٹنیس ہوتے ہیں پکش کے اور ویپکش کے اور وہاں پر ایک اور رہتا ہے کالا کوٹ والا جس کا اس بیبل میں کوئی ڈوٹھو کی ورنن نہیں ہے نو لائر ویٹنیس بوکس ہے ویٹنیس ہے ابھی بتاتا ہوں ڈیشو نے بتایا سب دیان سے پڑھو اور دیان سے سمجھو کی اُس ٹویت تیہاتن کے سامنے جب اُس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جب تیرا نمبر آئے گا تو تیرے اوپر چارج لگنے والا ہے میں تو ابھی بھی گرگر ہو گیا کتنے چھے جو ہیں ویپکش کے گواہ ہیں اور تین ہے جو پکش کے گواہ چھے جو ہیں وہ کون کون ہے اور تین کون کون ہے یہ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہ لکھت میں بائی بل میں ہے یہ ریکارڈ ہے read the bible read the bible پاگلوں کے سامان بول رہا ہوں میں read the bible and get all these things فسو گے نہیں تو اُس دن بھول کے نہیں بول سکتے کہ پربو ہم کو تو معلوم نہیں ہے اس بار تو معلوم ہو جا رہا ہے بتا دے رہا ہوں میں پورا لائن سے تین سال تیسرا سال لائن سے بتا رہا ہوں بار 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 کئی لوگوں کے لیے یہ سیکنڈ یا تھرڈ یا ٹھوٹ ٹائم ڈددو یہ نیائے سی آسن کون سے ٹائم سن رہا ہے بھائیہ چوتھی بار چوتھی بار ہو گیا کئی لوگ کا پانچ چھ بار بھی ہو گیا ہوگا جو کوربہ والے شروع سے بتا رہا ہوں جو کچھ پربو نے مجھے بتایا وہ میں تورند باہر کرتا ہوں کی کسی کو نقصان نہ ہو جائے جو پہلا ہم لوگوں نے دیکھا your mind will be open again وہ بتائے گا کہ تمہارا حساب کتاب کیا تھا اس کے بعد دوسرا کیا ہے متی بارہ چھتیس پت پڑھو بھائی سیکنڈ ویٹنس اگینسٹ یو کیا لکھا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو جو نکمی باتیں منوشہ کہیں گے نیاں کے دن ہر ایک بات کا لکھا دیں گے جو جو نکمی باتیں منوشہ کہیں گے کئی بار ہم لوگ گھنٹوں ادھر کی ادھر کی بات آ رہا ہے آ رہا ہے دین آ رہا ہے ہیشو نے بولا کہ کس کے شب دیں کون بول رہا ہے کون بول رہا ہے بھائی شیکھر بھائی بول رہا ہے یہ ہیشو کا شب دیں یاد رکھنا جس نے کہاں اکاس اور پرتری ٹل جائیں گے میری باتیں نہیں ٹلیں گی تو مجاگ مت سمجھنا اس کو میں تم سے کہتا ہوں کہ جو جو نکمی باتیں کیا بولنا چاہیے بے ارث کی باتیں جت کا کوئی مطلب نہیں ہے لوگ کہیں گے نیاں کے دین ہر ایک بات کا لیکھا دیں گے تمہاری جبان تم کو فسانے والی کئی لوگ بڑا لمبا چوڑا بات کرنے میں بڑا مجھا لے لے کے کرتے ہیں میں بولتا ہوں میں دیکھتے رہتا ہوں کرتے رہو میرا کام بتانا ہے میننگلیس میٹر میننگلیس میٹر ارے پربو آنے والا ہے تمہارے پاس فالتو بات کرنے کے لئے سمجھ ہے پربو کا بات کرنے کا ٹائم میں نہیں ہے تم کو کون بچائے گا نیاں کے دین ہر ایک بات کا لیکھا دو گے تن لو آج دھیان سے دن یہ ملاکی تین میں نے اُس دن بتا دیا تھا یہ لکھت میں ہے جو ایشو نے بولا وہ ادھر لکھا ہو ہے پڑو ملاکی تین سولہ تب یہوہ کا بھائے ماننے والوں نے آپس میں باتے کی سپیسلی دوز ہوار گوڈ فیر ان کا ریکارڈ بک تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے سی آر بولتا ہوں میں کونفیڈینشیل ڈیپورٹ ہے تم کو پتہ بھی نہیں ہے کیا لکھا ہے بھائی ایک تو جب یہوہ کا بھائے ماننے والے چاہے تم پتی پتنی ہی کیوں نہ ہو باقی کا تو بات ہی چھوڑو آپس میں جب بات کرتے ہو تو دھیان دھر کر وہ سنتا ہے کہ کان لگائے رہتا کہ یہ لوگ بات کیا کر رہے ہیں کس کے بارے میں بات ہوئی اور اور کیا لکھا اور جو اور جو یہوہ کا بھائے مانتے اور اس کے نام کا سممان کرتے تھے ان کے اسمرن کے نمیت اس کے سامنے ایک پستک لکھی جاتی تھی اس کے سامنے ہے there is a سی آر بک ایک جن بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے کہ تم بول کیا رہے ہو اور وہ عجیب و غریب کتاب ہے جس میں اے ٹو جیٹ ساری مانو جاتی کا ایٹ اٹ نائم سارا وہ اشوری کام ہے ایک ایک کر کے نہیں جتنے جو گوٹ فیر لوگ جو جہاں کہیں بھی ہیں بات کرتے ہیں اور فالتو بات یہ دی کر رہے ہیں تو ایشو نے تو سمجھا ہے تم کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک نہیں آتا ہے تو بھی ٹھیک تم جانو تیسرا یونہ بارہ اڑتالیس جو مجھے تچھ جانتا ہے اور میری باتیں گرہن نہیں کرتا جو مجھے تچھ جانتا ہے اور میری باتوں کو گرہن نہیں کرتا سن رہا ہے سن رہا ہے کئی لوگ تو بچپن پائدہ ہی ہوئے ہیں اسی میں سن رہا ہے سن رہا ہے پر بھی گرہن نہیں کیا تم کو کون بچائے گا کیا لکھا اس کو دوشی ٹھہرانے والا تو ایک ہے ارثات جو بچن میں نے کہاں وہی پچھلے دن میں اسے دوشی ٹھہرائے گا سپوکن ورڈ آف می سپوکن ورڈ آف مائن ویل بی اندل آن دل لاس دے وہ وہ ادھر جو ہے یہ ریکارڈ کھن لے آراد اب تم کرو تم نے اس کی اس کو تچھ جانا اور اس کی باتوں کو گرہن نہیں کیا یدی ایسا ہے ہاں تو جو وچن میں نے اس کا وچن آیا ہے اور تم نے یہ دی کنارے کر دیا پولوز کو تو سیدھے بولا تھا پہنے پر لات ماننا تیرے لیے کٹھین ہے پہنا کس کو بولتے ہیں بھائی پہنا بولنے سے what anyone لاتھی پہنا ہوتا ہے لاتھی یہ اٹھم نہ ڈوبائے گا کھل ہڑا آرے بولا دودھاری تلوار سے بھی چوکا کون پرمیشور کا وچن پرمیشور کا وچن دودھار کہاں لکھا ہے بھائی عبرانی چار بارہ پڑھ لے نا باد میں میرا پرمیشور کا وچن دودھاری تلوار سے بھی چوکا اس کو تم لات مار اس کو میں تو بولتا ہوں دودھاری تلوار سے بھی چوکا بولنے سے مان لو جو بلیڈ ہوتا ہے آج کل تو نیا نیا پرکار کا مچین آگیا یہ آپریشن ٹھیئیٹر والا جو میڈیکل والے جانتے ہیں کہ اس کی شارپنس کتنی رہتی اس کو یہ پیار سے بھی خس کاؤگے نا دھار میں ہاتھ رکھ کھ تو کٹے گا یہ پرمیشور کا وچن اس سے بھی زیادہ چوکا ہے کئی لوگ اسی لئے کٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں کہ پرمیشور کے وچن کو کنارے کر اٹھ اٹھ انہیں دوسی ٹھرائے گی کیوں کیونکہ سلیمان کا گیان سننے کو پردوی کی چھوڑ سے آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے مہلوم ہے نئے نیم میں نئے نیم میں سلیمان سے بھی زیادہ بدھی مان کون پرمیشور کا آتما اور اسی اس کا وچن اس کے وچن کو سن سن کر مہلوم ہے یہ کون کیا نام تھا جی اس کا کون بتائے گا دکھین کی رہی اور ہوا کیا تھا دوسرا 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 اتحاس نو ادھیا اتحاس کو یاد کر لیں کئی لوگ جو بیبل نہیں پڑتے ہیں ان کے لیے کٹھین ہو جائے گئے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شاٹ کٹ میں سارا کھو پڑھ ایک پت شیبہ کی رانی نے سلیمان کی کرتی سنی ہاں رک جا رک جاؤ یہ شیبہ کی رانی کہاں ہے پتہ نہیں شیبی این کینگ یہ افریکن کنٹری میں ہے اور سلیمان یروشلیم میں تھا اتنا لمبا یاترہ کر کے آئی یہاں یہاں ایشو کہہ رہا تھا سلیمان کا گیان سننے کو پھرٹری کی چھوڑ سے ایک کنارے سے چلی آئی تھی کیوں اب یہاں پڑھ رہا ہے پھر سے پڑھ نا جب شیبہ کی رانی نے سلیمان کی کرتی سنی تب وہ کٹھین کٹھین پرشنوں سے اس کی پرکشا کرنے کے لیے ہاں اس کے پاس بہت سارے بھارت دیش میں بھی کوئی اس سے کم نہیں ہے لوگوں کے پاس دنیا بھر کے کوششن ہے ان کو پتا چلا شیبہ کی رہنی کو پتا چلا کی اشوری جان کیونکہ سلیمان کے بارے میں کیا فہمس ہے جب یہ بھالک بچہ تھا تو پرمیشون نے اس کو درشن دیا تھا مانگ کیا مانگتا ہے کیا مانگا تھا بھائی کسی کو یاد ہے تو پرمیشون نے اس کو بدھی تو دیا اشور بھدھی اس میں واس کرتی تھی اس نے کچھ نہیں مانگا تھا اتنے بڑے جماعت کو چلانے کے لئے پربو مجھ کو بدھی دے دے بس اور اس کے بدھی کی چرچہ ہو رہی تھی ہمارے پاس پرمیشون کا اس کے پاس پورا وچن نہیں تھا سلیمان کے پاس ہمارے پاس الفہ سے اومیگا کیا ہونے والا ہے بائی پھر بھی انپڑ لوگوں میں ہمارا گنتی پترس کے شبدوں میں انپڑ اور چنچل لوگ کیوں اسی کو پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اس کو پتا چلا کہ وہ جن اپل لبد ہے کٹھین کٹھین پرشنوں سے اس کو پرکشہ کرنے آئی اور آگے کیا لکھا بھائی پڑھو وہ بہت بھاری دل اور مسالوں اور بہت سونے اور منی سے لدے پوٹ کے ساتھ لیے ہوئے آئی اور سلیمان کے پاس پہنچ کر اس سے اپنے من کی سب باتوں کے وشے باتیں کی سلیمان نے اس کے سب پرشنوں کا اتر دیا کوئی بات سلیمان کی ودھی سے ایسی باہر سننے والوں میں جو آج ادھیان میں شامل ہیں تمہاری ایسی کوئی کیٹیگری ہوگی تو لوگ تمہارے پاس سیر کے باہر آئیں گے چل کے اور کیول پرشنوت تری نہیں آگے کیا لکھا ہے جب شبہ کی رانی نے سلیمان کی بودھی معنی اور اس کا بنائے بھون اور اس کی میچ پر بھوجن دیکھا اور یہ پرمیشور کے جان سے بھرے ہوئے لوگوں کا کیا کیا جاتا ہے سنو تم لوگ سب سنانے والے لوگ جتنے جو پھر سے میں بول رہا جو سیوک گھنے تم سمجھ لو کی یدی انجاتیوں میں سے کوئی خوجیوں میں سے کوئی نہیں بنتی ہے اس نے کیا پھر سے پڑھنا اس لائن کو جب شبہ کی رانی نے سلیمان کی بھوڈی معنی اور اس کا بنایا ہوا بھون اور اس کی بھون بھون بھی دیکھا کی کیسا بھون بنایا ہے اور اور اس کی میچ پر بھوجن دیکھا وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے یہ بھی دیکھا اور آگے اور اس کے کرمچاری کس ریتی بیٹھتے اور اس کے گھر کے جو سرونٹ ہیں اور آگے اور اس کے ٹہل ہوئے کس ریتی کھڑے رہتے اور کیسے کیسے کپڑے پہنے رہتے ہیں اور اس کے پلانے والے کیسے ہیں اور وہ کیسے کپڑے کیا تھا اس کو کئی بار کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تم وچن سے کام رکھو باقی سب مد دیکھو بیٹا تم کو سمجھا دیتا ہوں میں تم سمجھ لو کوئی بھی کیو نہ ہو کی وچن کے جان کے ساتھ ساتھ تمہارا گھر تمہارا اٹھنا تمہارا بیٹھنا تمہارے سرونٹ تمہارے یہ سب بھی نوٹیس کرتے ہیں جو سیکھنے والے لوگ ہیں تب کیا ہوا آگے اور اس کے پلانے والے کیسے ہیں اور وہ کیسے کپڑے پہنے ہیں اور وہ کیسی چڑھائی ہے جس سے وہ یہ بھون کو جایا گرتا ہے جب اس کی سواری کیسی چڑھائی ہے جس میں وہ باہر آتا جاتا ہے اور آگے جب اس نے یہ سب دیکھا تب وہ چکیت ہو گئی تب اس نے راجہ سے کہا میں نے تیرے کاموں اور بدھی مانی کی جو کرتی اپنے دیش میں سنی وہ سچ ہی ہے پرنت جب تک میں نے آدمی خاص کر بھارت دیش میں تھوما کیوں آیا بینا دیکھے وشوات کوئی نہیں کرتا تم کو تمہاری تمہاری بڑی بڑی بات وچن کی کوئی نہیں مانے گا جب تک تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا سارا چیز کوئی دیکھے گا نہیں ایشو نے اسرانی کا اگزامپل دیا نیائے کے دن وہ کھڑے ہو کر دوست لگائے گی کہ پرہلی بات تو یہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے گھر کے بھیتر تمہارے آج کے ڈیٹ میں جو میڈیا ایویلیبل ہے ان دنوں میں اس کو بیچاری کو کہاں سے کہاں چل کے آنا پڑا تھا کئی بار کئی لوگ بولتے ہیں کہ گھر نا تھوڑا دور ہے یہ اس سے دور بھی ہے یہ دوست دوستی ٹھہرائے گی کیا کیا کاؤنٹ کرے گی تو جو جو اس نے دیکھا جو جو کیا اس کے پڑا پائنیلی اس نے کس کی بڑھائی کی دھنیا ہے تیرا پرمیشر یہ ہوا دھنیا ہے تیرے لوگ اس نے اس کی سولیمان کی بڑھائی نہیں اس نے پرمیشر سولیمان کے کارن ایک انجاتی رانی نے پرمیشر کی بڑھائی کی are you there کیونکہ یہ تو کھڑی ہوگی جب تم پربو بلتا ہے بیٹا جس دن تیرا نمبر لگے گا تو سولیمان کیا سیبا کی رانی ادھر کھڑی ہوکے بولی یہ بہت بڑی بڑی بات کرتا تھا پر پر کا بہت 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 اور اس کا پیرا آو اس کا کوئی چیز کسی کے لائک لے اس لئے مجھے دھیان کرنا پڑتا ہے آپ اپنا دھیان کر لو یاد رکھ نا ایت کس نے بولا بھائی گیارہ اکتیس لکا گیارہ اکتیس کون بول رہا ہے میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ یہ وہ پرس نالیٹی ہے جس نے یہ کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ نہیں ٹلے اس لیے 32 بات میں کیا لکا لکا 11 32 ننوے کے لوگ نیای کے دن اس سمی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں دو شی ٹھہر آئیں گے کیونکہ انہوں نے یونوس کا پرچار سن کر من ورائیہ اور دیکھو یہاں ور ہے جو یونوس سے بھی بڑا ہے یہ یونوس بولتا ہے یونوس کون ہے بھئی یونم یہ یونوس نینوے کے لوگ نیای کے دن ایک تو جی با کی رانی ہو گئی ایک تو نیا نیم ہو گیا پھر پر پرانا نیم ہو گیا تمہارا اپنا من ہے اور تمہارا یہ سب لائن سے دیکھ لئے ہم لوگ یہ last one ہے چھٹوا نینوے کے لوگ نینوے میں کیا ہوا تھا بھائی جرا کسی کو یاد ہو تو بتاؤ یا تو ایک کام کرو یونہ نبی کی کتاب کو چار ادھیا ہے پڑھ کے آنا کل بھیکا آنا ٹائم is آر باقی کا بات کل دیکھیں گے کیا پڑھ کے آنا ہے یونہ نبی کی پستک پوری چار چار چپٹر ہے very interesting پڑھ کے آنا کل پڑھے ہوگے اور ایک بار پڑھ لی نبی آئی بی آس ٹرم سو می نی ٹھن سو آج نی 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 بتا رہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ اس لیے آج کے دن ایک بار پھر سے ربو ہماری ساہتہ کرے یہ سارے وچنوں کو جب میں بولتے رہتا ہوں تو میرے اندر میں میری اپنی گھرگھری ہوتے رہتی بیٹا تو بتا رہے سب ٹھیک ہے ابھی آگے سعودان رہنا کیونکہ تیرا نمبر تو پہلے لگے ایک بار پھر پڑھ بھئی پہلا پتر چار کا سترہ پت اتھ کے بار پرات نہ کریں کیونکہ سمیں آ پہنچا ہے کہ پہلے پرمیشور کے لوگوں کا نیائی کیا جدی میں بولتا ہوں کی تم سب میں میں پرمیشور کا جن ہوں تو بولتا ہے بیٹا تو کو ہی پہلے دیکھو باقی کو تم آر گھل پہلا نمبر تیرا رہے گا تو یہ سب باتیں میں کیول بتاتا نہیں ہوں اپنے وشہ میں بھی دھیان کرتا ہوں تو God bless you all thank you very much آج ہم لوگ سب پر آج اتنا جو ہے اس وشہ میں ایک دم سعودھانی سے اپنے آپ کو جان لینا اور خاص کر جن لوگ زیادہ جبان چلاتے ہیں تم تو سعودھانی ہو جاؤ بیبل میں لکھا ہے ایوب تیرا کچھ پڑھ لو جن نیتو جیدر ایوب تیرا دیا اس کچھ پڑھ میرا بیواز سنو اور میری بہنس کی باتوں پر کان لگاؤ کیا پڑھ رہے ایوب تیرا کچھ چلو ٹھیک کل بتا دیں گے تو آج ہمارے ساتھ پراتنا میں ساہتہ کریں گے خوش بو مییو پری چلتے تھے میرے راجا لیکن سچ مجھ تری پری بیٹے کیلئے ہم آپ کا شکر گزار ہے راجا سچ مجھ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ اپنے وچنوں کو دیکھ میرے پرمیش 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 پیتا اپنے کو جاچ نیک اپنے کو سمجھ نیک اپنے کو سنبھ لنے کا اپنی تھاتی کی رکھ والی کرنے کیلئے فیس ایک موق دیا ہے میرے پرمیش پرمیش ہم آپ کا دھنی وقت دی راجا اس سندر سمی کیلئے میرے پرمیش پرمیش کسی کو رتھوک اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے لیکن ہمیں تو آپ پر بھروسہ ہے جو ہمارا سرور شکتی مان پرمیش 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 ایک جیون میں تون دیل دے میرے پرمیش پرمیش تاکہ میرے راج ساری ساری دار دور ہو کر سب پرکار کی پرمیش پیتا چیزیں جو پرمیش پیتا آپ جانتے ہیں پویت رات ہمارے جیون میں جو بھی چیزیں وہ ساری باتوں کو آپ کار ڈالیے میرے پرمیش پیتا اور ہمیں چھاٹی ہے راج کہ ہم اور بھی فلون بنیں ان وچن وں گہرائی کو چودائی کو لمبائی کو ہم سمجھ سکے جان سکے میرے پرمیش پیتا اور اس کے نصار اپنا جیون یا پن کرنے پائیں کیونکہ ہم جانتے ہیں میرے پرمیش کہ ہم اپنے بل سے اپنے طاقت سے اپنے سامس سے کچھ نہیں کر سکتے میرے پرمیش اس کی اجیالے میں ہی چل کر پرمیش پیتا ہم آنند جیون تک پہنچ پائیں گے اور جو وچن کے گیرائی اپنے بیٹے کے دوارہ تو ہم تک پہنچ جاتا ہے میرے پرمیش راجہ ہونے دے کیوں اپنے ردھے کے پٹیاں پر ان وچن کو لکھنے پائے اور کبھی بھی دوش پرمیش پیتا ان کو چھوڑانے نہ پائے اس لئے راجہ تیری سنگتی میں ہر سمیں رہنے والے تو ہمیں بنا اور میرے پرمیش پیتا ہم سچ مجھ آپ شکر گزار ہم آپ کا دنیوا کرتے راجہ کہ پرمیش پیتا اتنے سالوں تک ہم نے تجھ میں جیئے ہے راجہ لیکن اتنے وچن کے گھرائی کو تُنہے ہم پر 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 گٹ کیا ہے ہم آپ کا راجہ اور آپ کے بیٹے کا ہم آپ دھنیوا کرتے پرمیش پیتا دادا کہ آپ نے سندھ پیتر ہاتھوں میں سوپ تے راجہ دادا ان کے پریوار کو اور جتنے بھی لوگ یہاں پر پیتر لہو میں چھپا آتی ہوئے میرے پرمیش اس چھوٹے سب پیتی کو پر بیش ناس کے نام سے سنی اور بڑی دیا سے گرہن کیجئے راجہ ایمین ایمین آمین God bless you Suchita thank you for your precious prayer اور پرمیش سب کو آشیز دے پیسلی بیرا نیویدن ہے ان وچنوں کے نوثار اپنے آپ کو جاتیے اور جہاں جہاں کمجوری ہے before he is coming اس سے پہلے کی وہ آئے سمائے سماپت ہو جائے Surrender yourself Surrender yourself Surrender yourself pray for yourself thank you very much